جب دیکھیں جی کہ دنیا میں نائنصافی ہوگی کشمیر کا مسئلہ کئی دہائیوں سے چلا آ رہا ہے اور یہ جو لشکر طیبہ ہے بیسیکلی کشمیر آرگنزیشن وہاں سے جب فریڈم مومنٹ کے لیے وہاں سے یہ ہوئی ہے آپ دیکھیں یہی مجاہدین جب امریکہ نے ان کو روس کے خلاف استعمال کیا اس وقت تو یہ دیشت گرد نہیں تھے اس کے بعد آپ ذرا تھوڑا سا دیکھیں یہ جو بمبئی والا اٹیک ہے یہ آپ نائن الیون کے ساتھ اس کو کورلیٹ کریں یہ دس بندے کراچی سے بکاول انڈیا کے لانچ میں بیٹھ کر جا کر جن کے پاس اسلا بھی ہے جن کے پاس بھروت بھی ہے وہ پورٹ کلیر کرتے ہیں اور پھر تین چار جگہ پہ وہ بندے پھیلتے ہیں دس ٹوٹل آدمی ہیں اور تاج محل ہوتل جو کہ ہمارے پی سی سے میرے دس گناہ بڑا ہوگا اور بڑا کمپلیکیٹیڈ اور پرانے زمانے کے وہ ایک شاکار ہے اس میں گس کر دو تین بندے اتنے لوگوں کو یرگمال بنا کے اتنا بڑا سانے برپا کر سکتے ہیں ایک کم سکم انسان کے فہم سے تو دور کی بات ہے ایکٹلی یہ سارا اسلام دشمنی جو ہے جو گھٹ جوڑ ہے اسرائیل امریکہ اور انڈیا کا ان کو دیشت گردی کشمیر میں نظر نہیں آئی یہ ہندو انتہا پسند ہے جنہوں نے شروع صحیح پاکستان کے وجود کو تسلیم نہیں کیا اور دوسرا جب رشیہ ٹوٹا ہے تو یہ ایک یورپ کو یا امریکہ کو اسرائیل کو ایک خطرہ جس میں اندر سے آدمی دھر جاتا ہے کہ جی پاکستان کیونکہ ایک نکلئر کنٹری بان گیا ہوئے اور اس کو اسلام بم کا نام بھی دیا جاتا رہا ہے وہ ان کے اندر خوف ہے جس طرح آئی ایس ای کے پیچھے پڑا ہوئے امریکہ اور اسرائیل کہ آئی ایس ای اور پاکستان نے فوج ہوئے کس طرح ان کو کمزور کیا جائے تو یہ ساری ٹیکٹس ہے آپ کو ڈی مورالیز کرنے کی آپ کو آئیسولیٹ کرنے کی اور آپ کو انڈیا آپ کو چاہتا ہے کہ جس طرح نپال بوٹان اور بنگلہ دیش ہیں چھوٹے ملک بان کر ان کے کہنے پر رہے اس طرح پاکستانوی یہ میرا ہماری غیرت کا یہ چیز کی اجازت نہیں دیتی اور نہ ہمیں کانتے اچھا پروفیسر صاحب بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ جو بینل اقوامی برادری ہے وہ کسی حد تک انڈیا کے موقف کو صحیح تسلیم کر رہی ہے تو ایسی صورتحال میں جو ہماری افغان بارڈر پر جو ہے سیچویشن ہے ہماری وہاں پر بھی فورسز موجود ہیں یہاں پر انڈیا سے کوئی کشیدگی ہوتی ہے تو ہمیں وہاں سے موو کرنی پڑے گی اور دہشتگردی کے خلاف جو جنگ ہم لڑے ہیں جو پوری دنیا کی جنگ ہے کیا یہ اس کو نقصان نہیں ہوگا بالکل نقصان ہوگا اور اسی لیے متحرک نظر آتے ہیں گورڈن براؤن صاحب بھی جان کیری صاحب بھی اور امریکہ اور برطانیہ کے خصوصا جو قائدین ہیں وہ کافی اس علاقے میں آ رہے ہیں باچیت کر رہے ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان میں کشیدگی ختم ہو اور جنگ نہیں ہونی چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہندوستان اور پاکستان اور اس خطے کے عوام کے مفاد میں ہے اور یہ سفارتکاری مصبت ہے کہ کشیدگی کو کم کیا جائے اور اس کا تعلق ظاہر ہے کہ دہشتگردی کے خلاف جو جنگ ہے اور اس کو میں اس کا مختلف نام دینا چاہوں گا تو وہی ہے کہ افغانستان کے اندر ایک ریاست بنانے اور وہاں پہ ایک مستحکم سیاسی نظام پیدا کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے اور وہاں پہ جو امن اور سلامتی کے لیے جو کوشش ہو رہی ہے وہ متاثر ہو سکتی ہیں اس قسم کی کاوشیں اور جتنا ذرائع وہاں پہ استعمال کیے گئے ہیں وہ بالکل ناقام ہو سکتے ہیں اگر پاکستان اور افغانستان کا بورڈر طالبان یا ان کے ہمخیار لوگوں کے حوالے کر دیا جائے اور اگر پاکستان فوج کو مشرقی بورڈر پہ لے آتا ہے تو ایسی صورتحال پیدا ہو جائے گی تو اس میں جہاں ان کا مفاد یہ ہے کہ اسی خطے میں جنگ نہ ہو وہاں ان کا اپنا مفاد بھی ہے کہ جو انہوں نے اپنے حدف رکھے ہوئے ہیں داستگردی کے خلاف وہ بھی پورے ہوں اور وہ پورے نہیں ہوں گے ان کی تکمیل نہیں ہوگی اگر پاکستان وہاں سے اپنی فوجیں یہاں پہ لے آتا ہے اچھا برگیٹی صاحب بھر جیسے کہ دوسرے جو جوہن کے رہی ہے اس کے علاوہ جو دیگر لوگ آ رہے ہیں سب لوگوں کی ایسا لگ رہا ہے کہ پوری دنیا نے پاکستان کی آئی ایس ای کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت کے ذریعے تمام ہو جائے کیا حکومت کے اس میں انڈر نہیں آتی آئی ایس ای یہ بالکل ہی حکومت کے انڈر ہوتی ہے وزیراعظم کے نیچے ہوتی ہے ان کو دیکھیں پہلی تو بات ہے ہم ہمیں وہ ڈکٹیشن کیوں دیتے ہیں ہم نے تو کبھی کسی ملک کو جا کر ڈکٹیشن نہیں دی ہم اپنے حالات کے مطابق چیزیں کرتے ہیں ان کو بھی کرنے چاہیے آئی ایس ای کو جب روس ٹکڑا اور امریکہ واحد سپر پاور بان گیا تو ان کے اپنے انیلسی جو تھے سی آئی کے انہوں نے دنیا کی بہتنین ایجنسیوں میں سے آئی ایس ای کو ایک تاموس ایجنسی قرار دیا تھا اس طرح راجیو گاندی بھی اپنے اظہار کر چکے تھے کہ ہمیں اپنے انہوں نے چیف کو بلایا انٹیلیج ہے کہ مجھے آئی ایس ای کی طرح کیے کر جائیے یہ ایک ان کے اندر خوف ہے کیونکہ جو ملک کی سب سے بڑی انٹیلیجنسی ہوتی ہے وہ ایک ہراول دستے کا قدار ادا کرتی ہے ملک کے خلاف جو ساتھ سے اور ہوتی ہیں برونی ملک کے ان کے مطلق پتہ لگانا اور حکومت کو اس کے مطابق بتانا اور حکومت اس کے مطابق پالیسی بناتی ہیں یہ اندر پاکسن میں نے جس طرح پہلے بتایا کہ آئی ایس ای اور پاکسن فوج یہ ان کو نہیں باتی نہ انڈیا کو نہ ازرائیل کو نہ امریکہ تو یہ سارا ان کی کوشش ہے آپ کے سامنے ابھی کولن صاحب آئے انہوں نے اوپنلی کہا کہ جی آئی ایس ای کو سیول گورنمنٹ کے نیچے آنا چاہیے آپ نے کنٹرول اور یہ حالانکہ وہ ہے ایک دپارٹمنٹ ہے فوج ایک اکونٹ پاکسن کا دپارٹمنٹ ہے اس طرح آئی ایس ای ایک دپارٹمنٹ ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہے ان کی ڈیمانڈ کیوں ہے یہ صرف کیونکہ وہ اسے ڈرے ہوئے ہیں اور اس کی جو ہمارا سیٹ اپ خدا کے فضل سے بہت سٹرانگ آئی ایس ای کا ادارہ ہے فوج بڑا سو اسے ان کو گبرہ اچھا برگریٹی صاحب یہ موساد ہے راہ ہے سی آئی ہے یہ سب لوگ کام کر رہے ہیں آئی ایس ای کو ہی کیوں ٹارگٹ کیا جا رہے ہیں یہ میں نے جس طرح پہلے کہا ہے یہ اسلام دشمنی کے علاوہ کچھ نہیں ہے دوسرا ہم ایک نوکلئر پاور بان گئے ہوئے ہیں واحد اسلامی معمول کیاتا ہے جو نوکلئر پاور ہے اور دنیا میں دیکھیں ہم جا کے دوسرے ملکوں میں ماری فوج امن قائم کرتی ہے پاکستان خود بھی دہشت گردی کا شکار ہے میریٹ میں ہوا لاہور کراچی ہر جگہ پہ ہوا محترمہ بے نظیر بھٹو کو شہید کیا گیا یہاں کون لوگ منابس ہیں آپ دیکھیں کہ بمبئی دماغوں کے بعد ایک دن نہیں لگایا انڈیا نے اور پاکستان کو بلیم کرنا شروع کر دیا ہمارے آپ نے جس طرح فرمایا کہ روزانہ یہاں بم بلاسٹ ہوتا ہے اور یہ مجھے بتائیں کہ انڈیا نے جو افغانستان میں پور آلانگ دا بارڈر آٹھ دس کانسلیٹ کھولے ہوئے ہیں وہ کس لیے کھولے ہوئے ہیں اور یہ ہنڈر پرسنڈ ان کی ایرا اسرائیل اور امریکہ کے سارے بیہا پہ ہو رہا ہے اور یہ میں اس کو کسی صورت مان نہیں سکتا کہ انڈیا انوان نہ ہو ہمیں ہمارے پاس ثبوت بھی ہیں ہمارے گورنمنٹ کے پاس ثبوت بھی ایک دو کیسز میں آئے جہاں ایراک کا پیچھ میں آتا لیکن انہوں نے جس طرح میں نے کہا نا کہ بین القوامی لیول پہ جب نائنصافی ہوگی آپ کے سامنے وہ اس وقت قوام متحدہ سلامتی کانسل کہاں تھی جب سمجھوتا ایکسپریس پہ سکسٹی ایٹ انوسن بے گنا پاکستانیوں کا قتل کیا گیا اور بعد میں اس وقت بھی انہوں نے شروع میں بلیم پاکستان کو کیا لیکن جب ان کی تحقیق کوئی انویسٹیگیشن نہیں ان کا اپنا ایک کرنل سرویں کرنل اس میں ملوث پایا گیا اس وقت تو کسی نے وہاں کسی تنظیم کو بین نہیں کیا سلامتی کانسل نے وہاں کوئی فیصلہ نہیں دیا یہ پاکستان میں جب پاکستان میں اتنا کچھ ہو رہا ہے دشتگردی اور ہم نے ہزاروں ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں تو کسی سلامتی کانسل نے کوئی قراردار پیش نہیں کی اور یہ بغیر سنے سنائے بغیر مدعی کے اور فریق کے آپ تنظیموں پر بین لگا جب تک کہ نہ ہمارے صدر صاحب کہہ چکے ہیں کہ انڈیا نے ابھی تک پروو نہیں دیا اور سلامتی کانسل میں پہلے قراردار پاس کرتی تو یہ جو نائنصافی تب جب تک دنیا میں رہے گی یہ اس طرح کہ آج ایک کل کو بیس اور جماعتیں کھڑی ہو جائیں گی کیونکہ نائنصافی لوگ آپ نے دیکھا جو بوش کے ساتھ عراق میں ہوا وہ قائد عظم کا شیر ہے نا بیتنگ لڑتا ہے سپائی وہ جو کسی پاس اگر اس کے پاس جوتا تھا اس نے جوتا مار دیا تو یہ کسی کے کنٹرول میں پھر چیزیں نہیں جاتی جب نائنصافی ہو جاتی ہے تو ہمیں اس کو ختم کرنے کے لیے یہ قوم متحدہ کو جو کہ ایک زہلی ادارہ امریکہ کا اس کو نیوٹرل ہو کر سوچنا چاہیے کہ اس کا کس طرح صدی باب کیا جاتا ہے پاورٹی جو ہے غربت اور نائنصافی یہ اس کی مین وجہ ہیں جو یہ دیسٹ گردی اور لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں کوئی جوتا مارتا ہے کوئی کل کو پتھا مار گا کوئی کل کوئی جوز کسی کے پاس ہوگا وہ جی پروفیسر رسول بخش رئیس صاحب برگیڈیر اسلام گھمن صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ناظرین یہاں وقت ہوا ایک بریک آؤ اور بریک کے بعد ہم اس ایشو کو جاری رکھیں گے اور بات کریں گے ممبئی دہشت گردی کے بعد جو پاکستان اور بھارت کے درمیان کرکٹ سیریز کھیلی جانی تھی اسے منسوک کر دیا گیا اس حوالے سے ہمارے ساتھ رہیے ممبئی دہشت گردی پروگرام میں خوش آمدید ناظرین ممبئی دھماکوں کے بعد بھارتی کرکٹ ٹیم نے اپنا دورہ پاکستان منسوک کر دیا ہے جس سے پاکستان کرکٹ بورڈ کو بھاری مالی انقصان تو ہوا ہی ہے لیکن دونوں ممالک کے جو شائع کینے کرکٹ ہیں وہ بھی ایک اچھا کھیل دیکھنے سے محروم ہو گئے ہیں گو کہ اب سری لنگن کرکٹ ٹیم دورہ پاکستان کرے گی لیکن پاک بھارت سریز سے یہ توقع بھی کی جا رہی تھی کہ دونوں ممالک کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کم کرنے میں مددگار ثابت ہوگی لیکن ممبئی دھماکوں سے پہلے بھی انڈیا کی جونئر ہاکی ٹیم نے دورہ پاکستان کرنا تھا لیکن ٹیم کو واگا بارڈر سے واپس بلوا لیا گیا اس حوالے سے بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ سٹیوڈیوز میں موجود ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے سابق چیئر میں جنرل ریٹائیٹ توقیر زیاد صاحب جبکہ اسلام آباد سے ہمیں جوئن کریں گے سینئر سپورس جنرلس رزوان علی صاحب سلام علیکم جنرل صاحب بھارت نے دورہ اپنا منصوب کر دیا ہے اس کی کیا اصل ریزنز کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کس وجہ سے یہ دورہ منصوب کیا گیا ہے جو ریزن ہم دیکھ بھی رہے ہیں وہ تو حکومتی ہے انڈیا شاید سمجھتا ہے کہ پاکستانی اس میں انبولڈ ہے اور یہ سیف نہیں ہے وہ شاید اپنا غصہ ایک دکھا رہے ہیں کہ تمام سپورس ایکٹیوٹی جو ہے وہ بھی ختم کر دی جائے پاکستان کے ساتھ میرے خیال یہ صرف حکومت کی وجہ سے ہے باقی تو کرگٹ بورٹ کی وجہ سے تو یہ نہیں ہے